حکومت وہی تشکیل دینی ہے جو اللہ نے مقرر کر دی ہے اور اللہ کی مقرر کردہ حکومت امامت ہے اس کے علاوہ کوئی حکومت اللہ کے طرف سے جائز نہیں ہے اس کا نام تاغوت ہے باقی تمام جتنی بھی حکومتیں ہیں جتنی بھی کریسیز ہیں وہ ساری تاغوتیت ہیں وہ جو بھی وہ ڈیموکریسی ہو وہ ٹیکنوکریسی ہو وہ بیوروکریسی ہو وہ جو بھی کریسی ہو وہ ساری تاغوتیت ہے قرآن کے فرمان کے مطابق امامت تنہا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے اور یہ اسلام کا متفقہ نظام ہے یہ اختلافی نہیں ہے یوں نہیں ہے کہ شیعہ کے نزدیک سیاسی نظام حکومتی نظام امامت ہے سنی کے نزدیک بھی اور تمام اہل سنت کے نزدیک ایک اہل سنت کا بھی کوئی فقی عالم شخص نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ امامت نہیں ہے نظام ان کی حدیث کی کتابوں میں دیکھیں چونکہ قرآن کو تو وہ بھی مانتے ہیں تو قرآن میں فقط امامت کا ذکر ہے نظام کے طور پر حکومت کے طور پر امامت کے علاوہ کسی اور نظام کی طرف اشارہ بھی نہیں ہے باقی نظام ہے لیکن وہ تاغوت ہے اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءُمُوا تَاغُوتُ یا اللہ ہے ولی یا تاغُوت اگر نہیں ہے تو پھر تاغوت ہے یہ اہل سنت کے نزدیک تمام اہل اسلام کے نزدیک متفقہ نظام حکومت امامت ہے آپ اہل سنت کی تمام احادیث کی کتابیں کتبِ حدیث سہائی سطح میں رجوع کریں جہاں بھی حکومت کی بات آئی ہے وہاں اس کے لئے لفظِ امام حاکم یا امام استعمال کیا گیا ہے اور ان کی فقہی کتابوں کے اندر بھی یہی اسطلاح استعمال ہوئی ہے تمام اہل سنت کی تمام فقہی کتب کے اندر امام ہی کہا گیا ہے حاکم کو سربراہِ مملکت کو اور زمامدار اور زعیمِ امت کو امام کہا چونکہ دین کا نام ہی اس کے لئے عنوان ہی حاکم کا امام رکھا گیا ہے اور تمام علماء اہل سنت و شیعہ سب نے مل کر امامت کے جو تفسیر تعریف کی ہے وہ ایک ہے ملتی جلتی ہے صرف تھوڑا بہت الفاظ مختلف ہیں معنی ایک ہے مفہوم ایک ہے سب کا تمام شیعہ و تمام اہل سنت علماء فقہانی امامت کی ایک تعریف کی ہے کہ امامت کیا ہے زعامت و ریاست زعامت و ریاست کہتے ہیں امامت یعنی زعامت و ریاست زعامت یا الریاست فی امور الدنیا و الدین دین و دنیا کے معاملات کی زعامت و ریاست کا نام امامت ہے اس سے ملتے جلتے الفاظ یعنی معنی یہی نکلتا ہے اس کا زعامت قیادت اور ریاست دنیاوی معاملات اور دینی معاملات ان سب کی سرپرستی کا نام ان سب کی نظارت کا نام ان سب کی قیادت کا نام ان سب کی زعامت کا نام پیشوائی کا نام امامت ہے اب بیچ میں ایک سیاسی استلحہ اور داخل ہوئی امامت کے متبادل امامت کے مقابلے میں خلافت کے نام سے اور اس وقت ذہنوں میں یا تاریخ میں بھی ایسا ہی رہا ہے کہ شہرت یہ ہے زبانوں کے اوپر ہر فرقے میں کہ اہل سنت نظام خلافت کے قائل ہیں اور شیعہ نظام امامت کے قائل ہیں یہ عوامی شہرت ہے دین کے منابع میں ایسے نہیں ہیں منابع دین میں پہلا منبع قرآن ہے اس کے بعد سنت و روایات اور تیسرا پھر علماء علماء کے دو طبقے ہیں فقہاں تین طبقے ہیں علماء کے فقہاں وہ علماء جو فقی ہیں وہ علماء جو محدث ہیں اور وہ علماء جو متکلمین ہیں عقائد کے علماء علماء متکلمین ان کو کہا جاتا ہے ہر فرقے کے اندر تین قسم کے علماء ہوتے ہیں علماء متکلمین علماء فقہا علماء محدث ان تینوں قسم کے علماء کے نزدیک یعنی تمام مسالک کے متکلمین علماء علم کلام کے جو ماہرین ہیں ان کے نزدیک بھی دین کا نظام حکومت امامت ہے فقہہ کے نزدیک بھی امامت ہے اور محدثین کے نزدیک بھی امامت ہے عوام میں یہ احساس ہے تأثر ہے کہ علی سنت کے ہاں خلافت ہے اور شیعہ کے ہاں امامت ہے اور عوام کی یہ اسطلح علماء کی زبان پر بھی چڑ گئی ہے بہت ساری باتیں عوام اٹھاتے ہیں عوام شروع کرتے ہیں پھر علماء بھی سیکھ لیتے ہیں اور علماء بھی عوام کی طرح بات کرنا شروع کرتے ہیں ان میں سے یہ بھی مطلب ہے کہ خلافت بھی ایک نظام ہے دینی خلافت نظام نہیں ہے نظام حکومت نہیں ہے خلافت ایک اسطلح ہے ایک حالت کا نام ہے ایک نظام کا نام ہے خلافت امامت کے مقابلے میں نہیں ہے خلافت کا مطلب ہے جانشینی کسی کی جگہ آنا قائم مقام ہونا خلافت سے مراد یعنی حکومت تشکیل دینے میں پہلی حکومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشکیل دی اور رسول اللہ نے جب یہ حکومت تشکیل دی جب تک قید حیات میں رہے رسول اللہ نے خود امامت کی خلافت نہیں کی امامت کی امامت رسول اللہ یعنی حکومت رسول اللہ وہ حیثیت امام و حاکم خود حضور تھے حضور کی رہلت کے بعد اب یہ بات شروع ہوئی کہ حضور کی جگہ کون خلیفہ کون امام ہوگا اب حضور اس دنیا سے رخصت ہو گئے رہلت فرما گئے ان کی جگہ کون آئے گا بطور حاکم کون آئے گا یعنی امامت رسول اللہ کے بعد امام امت کون ہوگا جب تک رسول اللہ خود تشریف فرماتے امام امت خود تھے امام وہ تھے اب باس یہ تھی کہ رسالت کو تو جانشین نہیں چاہیے چونکہ لا نبی عبادی لیکن امامت رسول کو جانشین چاہیے تو خلافت نظام کا نام نہیں ہے جانشینی کا نام ہے یعنی اور عام ہے یہ مختص نہیں ہے دین کے ساتھ جو بھی کسی دوسرے کے بعد آئے وہ اس کا خلیفہ کہلاتا ہے مثلا ابھی غیر دینی حکومت جیسے پاکستان میں ہیں ابھی پچھلی حکومت ختم ہوئی ہے اس حکومت کے بعد اب نئی حکومت بنیں گی تو نئی حکومت جو پچھلی حکومت کی جگہ آئے گی پائم مقام بنیں گی اس کی اس کو اس کا خلیفہ کہیں گے چونکہ اس کے بعد آئیے یہ اس کی جگہ پر اب ان کو موقع ملا ہے تو یہ ان کا خلیفہ ہوگا آپ یوں سمجھیں کہ پہلے مثلا پاکستان میں پیپلز پائٹی کی حکومت تھی زرداری صاحب حاکم تھے زرداری صاحب کے خلیفہ ممنون صاحب ہیں وہ صدر ہیں پاکستان کی یا وزیراعظم اگر حاکم تھا تو اس وزیراعظم کے جگہ نواز شریف خلیفہ ہیں چونکہ بعد میں یہ آئے ہیں اب آنے والا جو بنا لیا گیا ہے صرف عوام کو ایک اتارنا ہے دمال میں الیکشن کے نام پر ورنہ پہلے سے تیہ ہو گیا ہے کہ کس نے حکومت کرنی ہے پاکستان میں وہ خلیفہ کہلائے گا خلیفہ ہر کسی کی جگہ آ کر بیٹھنے والا مثلا ایک معلم چلا گیا ہے اس کی جگہ دوسرا معلم وہی مضمون پڑھا رہا ہے تو یہ اس کا خلیفہ ہے ایک ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا وہ اٹھ کے چلا گیا ہے اسے نکال دیا گیا ہے دوسرا اس کی جگہ پر آ کر وہی کام کر رہا ہے اسی کی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا یہ اس کا خلیفہ کہلاتا ہے سیاست میں بھی خلافت سے مراد بعد میں آنے والا امام پس خلیفہ در حقیقت امام ہی ہے کیوں اس کو خلیفہ کہتے ہیں چونکہ رسول اللہ کے بعد آنا ہے رسول اللہ کی جگہ پر آ کر اس نے اب حکومت کرنی ہے اس وجہ سے اس کو خلیفہ کہتے ہیں ورنہ نہ قرآن میں خلافت بطور نظام پیش کیا ہے نہ روایات کے اندر حدیث ہے کوئی ایسی موجود اور علماء نے خلافت کو علاہدہ سے نظام کے طور پر پیش کیا ہو لیکن یہ بن گیا ہے عوام کے ذہنوں میں بن گیا ہے خلافت ایک امامت سے ہٹ کر ایک نظام ہے گویا دین کے اندر اسلام کے اندر دو نظام ہو گئے ایک امامت کا نظام اور ایک خلافت کا نظام ہے نہ صرف امامت کا نظام ہے اور جو خلیفہ بنائی گئے ہیں اب یہ عرض کروں گا کہ فرق کہاں سے پڑا آ کر امامت میں ہی دو شکلیں بن گئیں امامت کے دو رخ بن گئے امام یعنی حاکم امام کا مطلب ہے فرمن روا صوفیوں نے آ کر امامت کو اور شکل دے دی ہے انہوں نے فرمن روا نہیں انہوں نے اور رنگ امامت کو دے انہوں نے کہا یہ قطب ہے یہ عبدال ہے یہ غوث ہے انہوں نے غوثیت کی طرف امامت کا رخ پلٹا دیا ہے کہ امام وقت کون ہوتا ہے جو قطب عالم ہو جو عبدال عالم ہو جو غوث عالم ہو یہ کیا درجے ہیں یہ سارے خود ساختہ ہیں یعنی خود اس علم نے یا علماء نے اپنی استلاحات بنا لی ہیں کہ یہ اقتاب ہیں یہ عبدال ہیں یہ اغواس ہیں یہ غوث ہیں یعنی منوی درجے رکھنے والے باطنی درجات رکھنے والے وہ امامت کو حکومت اور سیاست اور زعامت اور ریاست اور قیادت سے ہٹا کر وہ لے کے منویات کے اندر کہ امام کا کام حکومت کرنا نہیں ہے امام کا کام فرمان دینا نہیں ہے جنگیں لڑنا نہیں ہے نظم و نس کے مملکت سمارنا نہیں ہے بلکہ امام کا کام چلے کاٹنا عبادتیں کرنا اور دم پھونکنا اور تعویز دینا اور دعائیں کرنا اور یہ یہ منوی سفر ہے امامت منوی سفر کا نام ہے موسیقی موسیقی